دوستو دو ہزار تئیس سے پہلے پہلے یوٹیوب جو ہے وہ آپ کو خود پرموٹ کرنا چاہتا ہے بس یہ ہے کہ آپ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا چینل دو ہزار تئیس سے پہلے پہلے گروہ کر لیں دیکھیں بہت ساری مثالیں اور بہت سارے اشارے تو آپ کو مل چکے ہیں جیسا کہ ایک کچھ دن پہلے اپ ڈیٹ آئی تھی یوٹیوب کی طرف سے کہ بھئیہ دو ہزار تئیس میں ایک نئی چیز آنے والی ہے کہ پہلے آپ کو ایک ہزار سبسکرائبرز چار ہزار گھنٹے واس ٹائم کی ضرورت ہوتی تھی مونٹائزیشن کے لئے اب آپ اگر نہیں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر سکتے چلو ہزار سبسکرائبرز تو آپ کمپلیٹ کر لیں گے لیکن چار ہزار گھنٹہ تو بہت زیادہ چیز ہے اس کو آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے یوٹیوب نے کہا کہ بھئی آپ کے لئے ایک اور الگ سا راستہ اور آسان سا راستہ بنا لیا کہ آپ شورٹس ویڈیوز اپلوڈ کریں اور دس ملین ویوز جو ہے دوزار تیس میں حاصل کریں اور اپنے چینل کو بینہ ہزار سبسکرائبرز اور بینہ چار ہزار گھنٹے واس ٹائم کے پورے کرنے کے آپ مونٹائزیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ اب نیو اپ ڈیٹ جو آئی تھی کچھ دن پہلے وائٹی سٹوڈیو میں تھوڑا سا انہوں نے ڈیزائن کی چیننگ کر لی پہلے تھوڑا وائٹی سٹوڈیو بہت مشکل تھا سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی میرے جیسا ایک انجان بندے کو دکت ہوتی تھی اس وائٹی سٹوڈیو کو سمجھنے کی چونکہ آپ جانتے ہیں وائٹی سٹوڈیو کو نہ سمجھا جائے تو پھر کیا ہے کہ یوٹیوب پر کامیابی تھوڑی سی مشکل بن جاتی ہے تو اب وائٹی سٹوڈیو کو یوٹیوب نے بہت ہی آسان کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں مونیٹائزیشن والا بھی اپشن آپ تو سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے آپ کو کروم میں جانا پڑتا تھا یا آپ یہاں چیک کرتے تھے وائٹی سٹوڈیو میں تو آپ کو صحیح واس ٹائم نہیں بتایا جاتا تھا اب انہوں نے کہا ہے بھئی یہ بٹنے اس کو آپ کلک کریں آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹ جتنی کمپلیٹ ہوئیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی بلکل پرفیکٹلی طور پر ٹھیک ہے تو یوٹیوب یہ اشارے کر رہا ہے کہ بھئی دو ہزار تیس میں آپ کو کچھ کرنا ہے آپ نے اپنے چینل کو مونیٹائزیشن کروا کے آپ نے ارننگ کرنی ہے تو بہت بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں آپ کی مسٹیکس ہیں اگر ان پر آپ عمل کریں گے تو یقیناً یوٹیوب جو آپ کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے تو یقیناً آپ کا چینل اس حق میں ہوگا کہ آپ کے چینل کو یوٹیوب خود پرموٹ کرے تو بات شروع کرتے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے ہمارے چینل پر نئے تو یار کانڈلی سبسکرائب کر لو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دینا اور کومنٹ سیکسن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور فرمانا ہے دوستو میں ہاتھ میں یہ ہینڈ مائک اس کا استعمال کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا مناسبی نہیں لگ رہا کیونکہ میرا دوسرا مائک وہ تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہو چکا ہے میری طرح ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ وہ دوپارہ نیا جو ہے نا وہ پرچیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا سنیں تب تک آپ اسی سے جو نا کوپریٹ کر لیں اچھا بھئیو سنیں بہت سارے دوست جو ہے نا ایک بہت بڑی مسٹیک کر لیتے ہیں یاد رکے میں ہر ویڈیو میں یہی بات کھپتا ہوں آپ لوگوں سے یہی بات ارض کرتا ہوں کہ یار دیکھو آپ اگر یوٹیو پر کامیابی کی پہلی سی ڈی چڑھنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کی پہلی سی ڈی جو نا آپ کے چینل کی وہ ہے کامیابی کی وہ پہلی سی ڈی ہے آپ کے یوٹیو ویڈیوز کا تھامنیل ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میں نے اب دیکھا نیو ٹرینڈ آ گیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے انڈیا کی یوٹیوبرز جو ہیں وہ تھامنیل بنا رہے ہیں انہی کے تھامنیل سوری کر کے پہلے آپ تھامنیل بنانے کی کوشش کریں اور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تھامنیل جو ہے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ اردو میں لکھنے کی کوشش کریں چونکہ آپ کے زبان بھی اردو ہے آپ کی ویڈیو والی لینگویج جو ہے وہ بھی آپ نے اردو میں ہی بات کی ہے تو تھامنیل بھی جو آپ جب آپ کا اردو میں ہوگا ٹائٹل بے شک آپ انگلیش میں رکھ لینا اور رکھنا بھی یہی چاہیے تھامنیل کا جو ہے نا آپ کوشش کریں اس تھامنیل پر جو آپ نے ہائیڈنگ دینی ہے وہ اردو کی ہونے چاہیے بہت سارے دوست مسٹیک کر بیٹھتے انگلیش تھوڑی سے ایڈ کر لیں لیکن مین پوائنٹ آپ کا اردو ہونا چاہیے چونکہ آپ جانتے ہیں انڈیا میں کوئی بندہ بیٹا ہے یا پاکستان میں بیٹا ہے یوٹیوب کا مین پیج اوپن کر کے اس طرح سے ویڈیو سکرول کر رہا ہے نا تو اکثر میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو انگلیش سے جو ہے نا واقفیت ااصل نہیں ہوتی تو میرے جیسے لوگ فیصلہ کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا صرف اردو ہائیڈنگ جو تھامنیل پر لکھے وہ دیکھ کر ٹھیک ہے اور اگر آپ انگلیش میں ٹائٹل لکھیں گے تو اس سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ جو لوگ آپ کی اردو نہیں پڑھ سکتے بہت کم لوگ ہیں سے وہ کیا ہیں کہ آپ کی انگلیش کو دیکھ کر آپ کی ویڈیوز پر آ جائیں گے تو سب سے پہلی مسٹیک آپ کی یہ ہے آپ تھامنیل پر کوشش نہیں کر رہے ایک بہن کا مجھے کال آئی کل کا دن ہے کہتے ہیں کہ بھئی میں نے نا ایک سال ہو گیا یوٹیو پر ویڈیوز بناتے 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 لیکن کیا ہے کہ مجھے کامیاب بھی نہیں مل رہی میں تھوڑا سا حیران ہوا میں نے کہا یار ایسے تو نہیں ہو سکتا ایک سال ہو جائے اور بندہ کامیاب نہ ہو ویڈیوز وائرل نہ ہو کامزگم آزار سبسکرائبرز تو کمپلیٹ ہونے ہی چاہیے نا تو کیا ہے میں نے جب چینل ویزٹ کیا نا تو سب سے بڑی کمزوری پتہ کیا تھی تھامنیل کی تھی چونکہ آپ کی ویڈیو کا پر ویوز آنا آپ کی ویڈیو کا وائرل ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اچھے تھامنیل پر تو جب آپ کے تھامنیل بھی اٹریکٹیو قسم کے نہیں ہوں گے آپ کے تھامنیل جو ہیں وہ تھوڑے سے کلک بیٹ نہیں ہوں گے تو آپ کی ویڈیو پر کیسے کوئی آئے گا تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ یہ تھوڑا سیکھنے کی کوشش کریں ایک مین غلطی آپ کی یہ ہے اگر اس کو آپ کور کریں گے نا تو جس طرح یوٹیوب آپ کی سپورٹ کر رہا ہے نا یقیناً دو ہزار تیس میں آپ کا بھی چینل ایک لاکھ تو کیا ایک ملین تک کا سفر ایسے کمپلیٹ کر سکتا ہے نمبر دو پر بات کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوکھے ہو دوستو نمبر دو پر بات یہ ہے اکثر دوستو کہ میں نے دیکھی ویڈیو آپ بنانے کے لئے کیمرا ریکارڈنگ پر لگا دیتے نا تو پھر کیا کرتے ہیں ایک تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ موبائل کا جو کیمرا اس میں نہیں ہوتی بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے سکرین کی طرف دیکھ رہے ہوتے تو جب ویڈیو آپ کی بن جاتی ہے اپلوڈ ہو جاتی دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یار ویڈیو میں جو بندہ بیٹھا ہے نا ویڈیو بنا رہا ہے وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا اس کا دھیان توجہ کسی اور طرف ہے تو کوشش کریں آپ جو ہے موبائل کا جو کیمرا ہے نا چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ والا آپ کی نظر ادھر ہونی چاہیے سکرین کی طرف نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب ادھر ہوگی نظر تو دیکھنے والے کو محسوس ہوگا کہ یار یہ بندہ تو میری طرف دیکھ کر بات کر رہا ہے تو اس کا تھوڑا دھیان بٹے گا ٹھیک ہے تو یہ مسٹیک آپ اس کو کور کریں اگلی مسٹیک آپ کی یہ ہے بہت سارے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کیا کر دیکھو یار اگر آپ کا قسمت ساتھ دیتی ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان ساری چیزوں کی میں نے بہت سارے دوست دیکھیں جن کو بات کرنا نہیں آتی جن کو بولنا نہیں آتا جن کو کیمرے کے سامنے بیٹھنا نہیں آتا جن کو ویڈیو ایڈٹ نہیں کرنی آتی جن کو تھامڈل نہیں بنانا آتا لیکن ملینز میں کیوں کسمت ساتھ دے رہی ہے اگر آپ کا کسمت ساتھ نہیں دے رہی تو آپ کو یہ ساری چیزیں کور کرنی ہوں گی پھر یوٹیوب جب آپ کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے ساری چیزیں کور ہوں گی تو آپ کا فیدہ ہوگا بینفیٹ آپ کو ملنے والا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات میں نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا جب آپ ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں نا تو ایک تو بات میں نے آپ کو یہ کہی کہ آپ کیمرے میں آپ اپنی نظریں جمع کر رکھیں اور دوسری بات یہ جب آپ ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں بہت سارے میں نے تجربہ کار لوگوں کو دیکھا ریکارڈنگ لگانے کے بعد وہ اس طرح سے کپہٹ کا شکار ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہم نے کیا بولنا ہے وہ بات کرتے وقت اٹکنے لیتے ہیں تو یہ ساری انپروفیشنل طور پر جو ہے نا یہ باتیں ہو جاتی ہیں آپ پروفیشنل قسم کی ویڈیوز بنائیں آپ تھوڑا سا اس وجہ سے بھی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں نا اپنے سے بڑے چینل کو آپ کی ہی کیٹگری کا وہ فر 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 کر کے بول رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یار اس طرح سے تو میں نہیں بول سکتا میرے تو پھر ویوز نہیں آئیں گے یہ نہیں نہیں آپ یہ سوچیں گے میں کر سکتا ہوں بہت سارے دوستوں کا یہ شکوہ ہے دو ویڈیوز بنائیں تین بنائیں کہتے ہیں یار ہمارے سبسکرائبر نہیں آرہے واس ٹائم نہیں آرہے تو آپ سبر بھی رکھیں اور ان ساری چیزوں کو کور کریں انشاءاللہ دو ہزار تیس میں آپ کا چینل بھی گروہ نہ ہوا تو پھر کہنا آپ کا چینل وائرل بھی ہوگا گروہ بھی ہوگا اور آپ اچھی خاصی یوٹیوب چینل کے زیر ارننگ جو ہے وہ کر سکیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آپ ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں یوٹیوب جو ہے آپ کو خود سمجھانا چاہتا ہے آپ کو خود لے کر آنا چاہتا ہے دیکھیں جو بھی آپ چینل بناتے ہیں نا یوٹیوب کی دنیا میں اور اس پر آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ اس کا پنتالیس فیصد آپ کو ملتا ہے ارننگ کا اور جو ایڈز سلتے ہیں اس کا جو ہے نا پچپن فیصد یوٹیوب خود رکھتا ہے اب مجھے بتائیں اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا آپ کما رہی ہوں گے تو بتائیں سب سے زیادہ بینفیٹ کس کو ہوگا یوٹیوب کو ہی ہوگا نا تو اس لئے وہ آپ کو تھوڑا سا آگے لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہے ہر بندے کو ہر نئے یوٹیوبر کو آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ آگے آنے کی کوشش کریں آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں آپ ان ساری کمیوں کو پورا کریں اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے چینل کی جان تھامنل ہے کوشش کریں اس کو سکھنے کی کوشش کریں اس کو بنانے کی میں تو اکثر دوستوں کو کہتا ہوں آپ موبائل ہاتھ میں پکسل لیب اوپن کریں اس سے کوئی آسان اپلیکیشن نہیں ہے یا جو آپ کو آسان لگتی اس کو اوپن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جوہنا تھامنل ایڈیٹنگ شروع کر دیں نہیں بھی آتا سیکھیں سیکھیں بنائیں آپ کو خود مائنڈ کرے گا کہ یار یہ اس چیز ایسی ہونی چاہیے یہ ایسی ہونی چاہیے پھر دیکھنا کمال ہوتا اور مزہ آتا چلتے ہیں نیکس ویڈیو کے انتظار کرتے ہیں آج کے لئے کافی ہے دوزار تیس میں اپنے چینل کو گروہ کر کے اچھی خاصی ارننگ کمائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بھائی کے لئے بھی دعا فرمائیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں بہت شکریہ